جہانگیر ٹاؤن کچھا ساندھا روڈ پر محفل ملاد کا اعتمام یوسی ایک سو چیسی کے کارڈینیٹر چودری شفیق گجر نے کیا اس میں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد اور میاں مرغوب احمد نے بھی شرکت کی اس کے بعد ڈپٹی سپیکر رانا مشہود نے سرویزیس اسپتال میں جا کر مریضوں کے عید ملاد نبی کی مبارک بات دی اور ان میں تحائف تقسیم کیے ان کا کہنا ہے کہ رسول خدا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی اس دن کی حقیقی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں جس نے عید ملاد نبی منایا جا رہا اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو جوش ہے یہ صرف آج کے دن تک نہیں رہنا چاہیے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کے رسول اپنے اندر اگر پیدا کر لیں صحیح معنوں میں تو پھر یہ جتنے مسائب اور جتنی مشکلات ہیں ان سے ہم اچھے طریقے سے عیدہ براہ ہو سکتے ہیں رکنے قومی اسمبلی پرویز ملک نے دلشاد سٹریٹ کرول بازار اور بیگم پورا کے جلوس اور معافل میں شرکت کی انہوں نے بارگاہ رسالت ماب میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے رکنے سوائی اسمبلی چودری شباز نے شادباغ اور اس سے ملیکہ علاقوں میں منقیدہ معافل میں شرکت کی جبکہ رکنے قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر نے چونگ، رائیوینڈ، شاپر کانجرہ اور حسین آباد کے علاقوں میں محافل میں شرکت کی رکنے قومی اسمبلی بلال یاسین، رکنے سبائی اسمبلی خواجہ عمران نظیر اور لیگی رہنما ملک فرکان نے اسلام پورا اور سنت نگر کے مرکزی جلوس میں شرکت کی رکنے سوائی اسمبلی یاسین سہل نے والٹن روڈ، نشاد کالونی اور صدر بزار جبکہ عمر سویل زیابت نے مارڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن کے جلوس اور محافل میں شرکت کی انہوں نے حضور پرنور کی بارگاہ میں حدیعہ تبریق پیش کیا رکنے سوائی اسمبلی نوید انجم نے سلامت پورا میں نکالے گئے جلوس میں شرکت کی ادھر سمنہ باد کے علاقے بی بلوک میں مسلم لیگ نون کی خواتین نے محفل ملاد کا احتمام کیا جس میں درود و سلام پیش کیا گیا اور خواتین میں دوبٹے تقسیم کیے گئے